اسلام علیکم دوستو ویڈیو پہ ویڈیو آ رہی ہے اور نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا مسئلہ اللہ کی اوپر چھوڑتا ہوں قسم خدا کی وہی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں بلکل میں کہتا ہوں کہ نواز شریف نے اپنا مسئلہ اللہ پہ چھوڑ کے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو بے گناہی ہوتی ہے نا اور یہ جو دنیا والے اور دشمن لوگ جو سادشیں کر رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے بے نکاب ہو رہی ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جناب جو سادش بے نکاب ہو رہی ہیں کوئی نون لیگ والے کر رہے ہیں یا کوئی قانونی ٹی وی کر رہے ہیں یا منصف اوہان کر رہے ہیں یا کوئی جاج کر رہے ہیں جاج کتنے ثبوت ان کو چاہیے سار جی کتنے ثبوت چاہیے لیکن ابھی بھی چونکہ عمرانی حکومت ہے اور ابھی جو ان کے کارندے ہیں جیسے ساکر بن سار صاحب ہے نا یہ ان کا کارندہ تھا ابھی اس جیسے کارندے اور موجود ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے سامنے گلگت بلتستان کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے آپ کے سامنے بتایا کہ مجھے جناب میرے سامنے ساکر بن سار نے فون کیا آمیر فروب جسٹس کو کہ جناب مریم نواز کی اور نواز شریف کی زمانت نہ ہو الیکشن ہو لینے دو ہم نے ہمارے پلین جو ہے نا عمران خان کے لیے چل رہے ہیں سارے اور ادارے ہمیں مجبور کر رہے ہیں تو وہ جناب ویڈیو چلی آڈیو چلی اور اس کو انہوں نے تردید کر دی کہ میرا اس سے کوئی تلق نہیں ہے آج جو نئی ویڈیو آئی ہے سامنے آڈیو آئی ہے اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران کو لانا ہے اور نواز شریف اور مریم نواز کو جو ہے نا اس کو سزا دینی ہے پہلے تو وہ بیل والی تھی نا کہ بیل نہ ہونے پائے اب یہ ہے کہ ان کو سزا دینی ہے اس لیے اور عمران خان کو لانا ہے کیونکہ ادارے نہیں مان رہے تو آپ اس کی بھی تردید کر رہے ہیں آپ کو مزے کی بات میں بتاؤں تردیدیں شائع ہو رہی ہیں تردیدیں تردیدیں شائع ہو رہی ہیں اصل ویڈیو چلا کے نہیں دکھا رہے ٹی وی جینل والے عمام کو پتہ تو لگ جاتا ہے کہ یہ اسی کی باقیات ہیں یہ باقیات بیٹھے ہیں سارے اس میں باقیات بیٹھے ہیں تو اتنے جناب علی اتنے ثبوت ملے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب ساکر بن سار کا نام ای سی ال پہ ڈال دیا جائے یہ اور مکاری کرے گا مکاری کرے گا مکاری اور یہ کسی بہانے حج کے بہانے اور عمرے کے بہانے کیونکہ نو سو چوہے کھا کے بلی جا سکتی ہے نا حج پہ تو حج کے بہانے اور اس کے بہانے یہ جائے گا اور یہ پھر واپس نہیں آئے گا کتنے اس نے جھوٹ بولے اور کتنے جھوٹ بولے کہ جناب میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کے اوپر جھگی بنا کے بیٹھ جاؤں گا اور میں نے یہ ڈیم بنانا ہے یہ نہیں پتا کہ میں نے یہ پیسہ کھانا ہے ڈیم نہیں بنانا یہ میں نے اربہہ کھانا ہے اتنا اتنا تو کوئی بھی نہیں کھا سکا جتنا ساکر بن سار نے کھایا ہے اور پھر یہ فردوس عاشق آوان اور ان لوگوں کے ساتھ پوری دنیا کے دورے کرتا رہا ہے یہ اس بات کی تردید کرے نہ کہ یہ ستائیس بندے لے کے گلگت بلتستان نہیں گیا وہاں پہ سر چھوٹیاں منانے کے لیے فیملی میں ستائیس بندے ہوتے اور نے کہا آو جی میرے کزن بھی آو تھے اس کو اس کو پاور شو کرنے کا نا وہ شوق تھا بڑا پاور شو کرنے کا کہ میں میں جناب چیف جسٹس ہوں میں کوئی مزاق نہیں ہوں وہ ایدھر لے آو وزیر اعلیٰ تھا ہیلیکیپٹر لے آو وہ تھا جہاز لے آو میں آج ایدھر جانا ہے میں آج غیر ضروری میڈیکل کالجوں کے دورے کرنے ہیں ہسپتالوں کے دورے کرنے ہیں وہاں پہ جناب پورا ایسے پچاس بندے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے تھے اور یہ اے کہ یہ بھئی یہ صفائی ہے یہ پانی کی بوتل ہے یہ فلانی ہے یہ وہ وہ شرجیل میمن کی بوتل تک پہنچ گیا تھا یاد ہے نا آپ کو تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیتوں میں پہلے ہی فطور تھا اور ان لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں اس کا نام ای سی ایل میں ڈالو اور نون لیگ والے جو ہے نا نون لیگ والے ادھر بہت سستی کا مزہرہ کر رہے ہیں رانہ شمیم کی جو ویڈیو آئی ہے وہ اور اب آئیے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے جان نہ چھوڑائیں ان کو فسائیں میں نے کہا تھا یہ فانسی کا حقدار بنے گا یہ جو ساکب نصار ہے یہ اس کو ایسے نہیں چھوڑنا آپ نے یہ معمولی باتیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے پاکستان کو تباہ کیا ہے ملک کو برباد کیا ہے آئینی حکومت کو توڑا ہے سازش کا حصہ رہے ہیں یہ سارے جرائے میں آرٹیکل سکس لگے گا اس کے اوپر اس لیے اس کو کسی صورت بھی جو ہے نا وہ سپیر نہیں کرنا چاہیے اور اس کو فوری طور پر نام ایسیل میں ڈالو ایسیل میں کیا ڈالو یہ ثبوت آگئے گرفتار کرو اور اس کے لیے میں شاید خاکان اباسی اور مریم نواز صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی تھانے میں جا کے ایف آئی آر کٹوائیں کہ یہ انہوں نے یہ یہ کی ہے وہ تو چلیں وہ تو نواز شریف اور مریم نواز تو بے بے گناہ ہو ہی جائیں گے نا ہو ہی جائیں گے ویسے ابھی یہ چونکہ عمرانی حکومت ہے نا یہ بے گناہ کرنے نہیں لگے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی ہو ان کو گرفتار کروایا جائے فوری طور پر یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور اس طرح کی ویڈیو کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اور بھی ویڈیو ہیں نون لیگ والوں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا یہ کیا کہتے ہیں چیف جسٹس سو و موٹو لے کیوں لے بھئی جب تم زندہ ہو جب تم زندہ ہو جب مدعی زندہ ہو تو کیوں سو و موٹو لوٹس لیا جائے یہ کوئی یتیموں کی جماعت ہے آپ اب اپلیکیشن دیں فوراں آج ہی دیں وہ رانہ شمیم والی بھی دیں گلگت والی اور آج والی بھی دیں اور ان کے خلاف ای آر کٹوائیں اور ان کو سپیر نہ کریں ان کے سارے جب یہ گرفتار ہوگا نا یہ ساکر ساتھ یہ بتائے گا کہ مجھے کس نے کہا تھا یہ کڑیاں ساری بنی گالہ تک جاتی ہیں یہ کھرا جو ہے وہ سارا بنی گالہ تک جاتا ہے یہ بھاگنے نہ پائیں اب یہ یہ لوگ بھاگنے نہ پائیں سمجھ گئے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ نون لیگ والے جو نہ اداروں سے نہ کہیں خود کریں